امیر المؤمنین خلیفہ عادل عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مزار شام کے شمالی مغربی صوبہ عدلت کے قصبے میں واقعہ ہے اس امارت میں تین قبرے ہیں جو امیر المؤمنین اور ان کی اہلیہ کے علاوہ مزار کے خادم شیخ ابو ذکریہ بن یحیع المنصور کی ہیں اطلاعات کے مطابق شام میں موجود تینوں دہشتگردوں نے قبرے کھوڑ دی ہیں اور ان میں موجود باقیات کے بارے میں مختلف آرائے ہیں البتہ اب یہ قبرے خالی ہیں جیسے کہ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے اگر امیر المؤمنین کا جسم سلامت تھا اور دہشتگرد اسے نکال کر لے گئے ہیں تو یہ بہت ہی علمناک واقعہ ہے اس سے بھی زیادہ علمناک بات یہ ہے کہ شام کی حکومت کے سرکاری چینل سنہ نے جشن کے انداز میں اس واقعے کی تصویریں اور ویڈیو جاری کی جو کہ انتہائی افسوسناک ہے دوستو اس سے پہلے بھی جنوری دوہزار بیس میں جنگجوہوں نے اس مزار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی جبکہ آگست دوہزار انیس میں ایسی ہی کوشش روس کر چکا ہے جس نے مزار کے اہاتے کو کافی نقصان پہنچا تھا کچھ خبروں کے مطابق کافروں نے ان کی قبر سے ان کے جسم نکال کر جلا دیئے ہیں جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مزار تھا وہیں پر کچھ اور قبریں بھی تھی ان کافروں نے ان بدبختوں نے اس تک کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ مزار کے اندر رکھے قرآن پاک کو بھی نعوذب اللہ آگ لگا دی عالمی میڈیا اس بات کو پوری طرح چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ تک بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص نے ایسی گستاخانہ ایسی بدبختانہ حرکت کی ہے اسے اللہ نے زندگی میں ہی عذاب دکھا دیا ہے جو کہ شام کا میڈیا پوری طرح سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین یہ سب شام میں موجود ایرانی ملیشیا اور بشار الاسد کے دہشتگردوں کی جانب سے کیا گیا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بغیر تو ایسے کافروں کو سخ سے سخ سزا دے اور ان کی زندگی میں ہی انہیں عذاب نازل فرمائے آمین سمہ آمین حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت بنو امیہ کے آٹھوے خلیفہ تھے اور سلمان بن عبدالمالک کے بعد مسند خلیفہ پر بیٹھے آپ نے 99 ہجری سے 101 ہجری تک حکومت کی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس واقعے کی زیادہ سے زیادہ مضمت کریں تاکہ کافروں کو پتہ لگ جائے کہ ابھی مسلمان زندہ ہیں شکریہ